بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پیارے دوست فوکس بیتفہیم سدھی کی وہ بائک چلا رہے ہیں اور ہم ان کے پیچھے بیٹھ کے تھوڑی سی کوریج کر رہے ہیں ہمیں گلچن اکبال جانا ہے تو ہم نے سوچا کہ انہوں نے موٹو گلوگ بھی بنا لیا جائے لیاری ایچ پریس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بریچ غریب آباد کا علاقہ اینڈ اور یہاں سے اب ہم گلچن اکبال میں داخل ہو جائے گئے جو ہمیں ملک پاکستان سے دیکھ رہے ہیں پاکستان سے باہر لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے گداری سے کہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے چینل کو بھی سبسکرائب کر جائیے گا بلند بالا بیلڈنگیں بڑا خوبصورت نظارہ صبح گرمی تھی لیکن ہوا چل لئی تھی وہ گرمی کی شدت جو تقریباً کرانچی والوں نے دیر دو مہینے برداج کی ہے الحمدللہ اس موسم سے اب چھوٹکارہ حاصل ہو چکا ہے اللہ کے حکم سے اور امید یہ کی جاری ہے آج رات سے جو کرانچی کا اپنا اے سی ہے ڈیر ٹن کا سمندری اے سی اس کی ہوایں چل جائیں گی کیونکہ اس میں نمک کے پانی کی چالیوں میں آگیا تھا اب وہ کیلئر کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے تو انشاءاللہ تعالی سمندری ہوایں جو کہ کرانچی کے اپنا اے سی ہے جس کی وجہ سے موسم بالکل نورمر رہتا ہے اب وہ چلنا شروع ہو جائیں گی اور سچی بات یہ ہے کہ سمندری ہواوں سے ہی کرانچی کا موسم جو ہے وہ بہتر رہتا ہے جب سمندری ہوایں رک جاتی ہیں تو پھر جو حال ہوتا ہے وہ تو لوگوں نے برداج کیا ہے تقریباً دیڑھ مہینہ اتنی شدید ترین گرمی یقین جانی ہے دوستو کہ رات کو اگر آنکھ کھل جائے تو پسینوں میں تربتر تو یہ صورتحال تیر دو مہینے میں رہی ہے لیکن اب الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور ہم سب آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ یہ موسم اب کافی بہتر ہو چکا ہے دیجئے حسن اسکائر پر پہنچ چکے ہیں اور یہ میرے اُلٹے آگ پر ایک بڑی فاس فوڈ سٹریڈ ہے جو کہ آگے تک ہے اور یہاں پر مچھلی جو ہے وہ کافی مشہور ہے کٹا کٹ مچھلی وغیر بھی ملتی ہے یہ سامنے گرین وہ ریڈ لائن کا پروجیکٹ ہے جو کہ بالکل جس پر کام بند ہے یہ کیا یہاں پر سیوڑیج کی لائن کا پانی کافی مقدار میں جمع ہے یہاں پر فاہم بھائی آج چائے بھی پلا دیجئے ابھی آگے کی سائیڈ میں بہت اچھی چائے ملتی ہے فاہم بھائی تو میرا خل میں آواز کماری ہوگی گوکی ایلمٹ پہنے میں گوپرو لگاوا ہے ان کا اور وہ جو ہے وہ بھی اپنا موٹو بلوپ بنا رہے ہیں موسم بڑا دلکش ہو چکا ہے دوستو اور چائے کا ہمارا پرگرام بن چکا ہے چائے کے ساتھ ساتھ ساموسے بھی ہو جائیں تو پھر بات ہی کیا ہے تو وہ جگہ ڈھوننے کے لیے کہ جہاں پر ساموسے اور چائے اویلیبل ہو ہم نے سرویس روڈ پکڑ لیا ہے اور دیکھتے ہیں کہاں پر جا کے ہمیں چائے والا اور ساموسے والا ملتا ہے گلشن اکبال اور سامنے جو روڈ چلنا ہے یونیورسٹی روڈ کلاتا ہے اور بیچ میں نامکمل ہونے والا پروڈیکٹ ریڈ لائن کافی چوڑا روڈ ہوا کرتا تھا یہ یونیورسٹی روڈ لیکن لیجئے یہاں پر دو فٹ پات کی سفائییں شروع ہو گئی ہیں سامان ومان لگنا شروع ہو گیا ہے سلانی والوں کا آگے کی طرف دیکھتے ہیں آگے شاید مل جائے جائے والا ہے تو آگے کی سائٹ پر ساموسے والا بھی ہے جو ہماری چینل پر نیا ہے ہم سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمیں شکر ہے کم آقا دیں یہ منار یہ منار نہیں ہے یہ پلر ہیں جو کہ ریڈ لائن کے ہیں جو کہ اس وقت تقریباً مکمل ہوئے ہوئے ہیں لیکن کام ہو نہیں رہا تو فیلال یہ ایسے ہی بدھ بنے کھڑے ہیں موسم دلکش قبطت نرارہ اور چائے کی طلب ساتھ ساموسے کی طلب اب دیکھنا یہ ہے کہ فائم بھائی کہاں پر ہمیں چائے اور ساموسے کھلاتے ہیں آج میں فائم بھائی نے مجھے آج سوبہ سے ہی پکڑ لیا تھا کہ آج آپ میرے ساتھ چلیں گے جہاں جہاں میں جاؤں گا تو آج ہم فائم بھائی کے ساتھ ہیں فوکس بھی فائم سٹی کی ان کا چینل ہے اور یہ میرے استاد ہیں اور ایک اور استاد بھی ہیں ماسٹر آئی عبدالقدوس ان کو بھی فون کیا ہے اور وہ بھی آنے والے ہیں تو ساتھ مل جائیں گے پھر دیکھتے ہیں کہاں کا گھونتے ہیں کہاں کا جاتے ہیں بہت کم ٹائم ملتا ہے جب ہم تین و ساتھ ہوتے ہیں گلشن اقبال کا کافی مسروس ترین ایریا اور یہاں پر جو ہے کار پارکنگ روٹ کے اوپر لگی بھی ہے جو کہ غلط ہے چندی رکشے بھی کھڑے ہیں بھارا فلالہ میں بھی کوئی چائے والا نظر نہیں آرہا ہوتل اور نہ کوئی سموسے والا فہم بھائی آگے کی طرف فہم بھائی آگے کی طرف الٹے ہاتھ پر مڑیے گا شاید کچھ مل جائے اندر گلیوں میں یہ کرسیاں تو لگی بھی ہیں لیکن چائے ادھر تیار نہیں ہیں اور چائے اگر تیار ہوتی تو سموسے والا آبیلیبل نہیں ہوتا لیکن اب فہم بھائی نے شارے سے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کہاں پر دونوں چیزیں ایک ساتھ ملیں گی سموسے اور چائے تو وہیں پر ہی اب ہم جا رہے ہیں ہلکی پوار ہوئی تھی اس کے بعد وہ پوار بھی بند ہو گئی بھاراں موسم اچھا ہے ٹریفک اور دوستو انتہائی دکھ کے ساتھ ہمارے کیمرے کی بیٹری جو ہے وہ بلکل ریڈ ہو چکی ہے کسی وقت بھی کیمرہ بند ہو سکتا ہے تو جلدی ہی فی امان اللہ پاکستان زندہ باد